بروکلی آج کل بہت پاپولر ہوتا جا رہا ہے لوگ پہلے فول گھو بھی پتہ گھو بھی چلتا تھا اسی کی فیملی کی ایک نئی آگئی ہے جس کا نام ہے گرین گھو بھی بول دیتے ہیں ہم لوگ یا بروکلی بولتے ہیں آپ نے بہت لوگوں نے دیکھا ہوا ہے بہت نے نہیں دیکھا ہوا ہے جو نہیں دیکھیں وہ ضرور گوگل کریے گا بروکلی ایک ایسا سلاد لے لیجے سوپ لے لیجے فروٹس لے لیجے یا ویجیٹیبل لے لیجے کیسے بھی اس کو لے لیجے بروکلی ایک نیا انٹرینٹ ہے اور یہ کافی ہلدی مانا جاتا ہے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں بروکلی کا ابھی تک ہمارے پاس کوئی ہندی نہیں ہے ابھی تک پر بروکلی کے نام سب کوئی جاننے لگ گئے بروکلی کا جو میڈیکل نام ہے وہ ہے برسیکاولی ریسیا اور اس میں کیلوریز ہوتا ہے 34 کیلوریز ایک سو گرام بروکلی کھائیں گے تو 34 کیلوری آپ کے اندر جائے گی پروٹین 2.6 گرام ہے کاربوہیڈٹ 6 گرام ہے فائبر کافی اچھی ہے 2.6 گرام فائبر ہے جو کہ ہمارے لیے کافی اچھی ہے بروکلی میں فائبر کے ساتھ کچھ ویٹامینز ہے ویٹامین اے سی ای کے اور ویٹامین بی بھی ہے اس میں پروٹیشیم فالیک ایسیڈ بھی ہے تو خون بنانے کے لیے بھی مدد کرتا ہے بروکلی کا سب سے بڑا بات ہے کہ اس میں ویٹامین سی کافی ہوتی ہے اگر کوئی ایک آدھا کپ بروکلی لے لے تو کافی پورے دن کا 84% ویٹامین سی وہیں سے آ جا سکتا ہے بروکلی میں انٹی آکسیڈنٹس بہت سارا ہوتا ہے لیوٹین اور زی آگزینٹین کر کے انٹی آکسیڈنٹس ہوتی ہے جو ہمارے ایجنگ کو روکتا ہے ہمارے باڈی کی ڈی جنریشن کو روکتا ہے ہارٹ کی بیماری کو روکتا ہے تو بروکلی ایک طرف سے دیکھا جائے بہت فائدہ ایک مند ہے اچھا بروکلی میں ایک ایسی کیمیکل ہوتا ہے جس کا نام ہے گلوکو رافین فانین اور یہ جاتی ہے انٹی آکسیڈنٹ میں اور یہ بہت پوٹنٹ انٹی آکسیڈنٹ بنا دیتا ہے انٹی آکسیڈنٹ میں اور یہ ہم لوگ کے باڈی کو ینگ رکھنے میں مدد کرتا ہے ہمارے باڈی کی جو ڈیکے ہے اس کو روکتا ہے کینسر کے لیے بھی پروینشن کا کام کرتا ہے بریسٹ کینسر، پروسٹیٹ کینسر، گیسٹرک کینسر اچھا سوگر لیول بھی کنٹرول کرتا ہے اچھا ہارٹ کے لیے بھی بڑا فائدہ کرتا ہے یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے ٹرائگلیس ایڈ کو کم کرتا ہے ایس ڈی ایل کو بڑھاتا ہے تو ہارٹ کے لیے بھی بہت فائدہ ہے ڈائیجیشن میں مدد کرتا ہے کبجیت کو روکتا ہے کیونکہ اس میں ہائی فائیبر ہے اور جیسے ہم لوگوں کہے اولڈ ایج میں ہم لوگ کی جو بڑھاپا آ جاتا ہے منٹل ڈیکے ہوتی ہے اس کو بھی روکتا ہے تو ایلزائیمر وغیرے اس طرح کی بیماری جو ایجنگ کی ہوتی ہے اس کو بھی روکنے میں بروکلی مدد کرتا ہے ایمیون سسٹم کو تگڑا کرتا ہے اور دانت اور اورل ہائیجین میں بھی مدد کرتا ہے بون جوائنٹس کو بھی فائدہ کرتا ہے تو بروکلی اگر آپ دیکھا جائے تو بہت اچھا ہے بروکلی کو آپ کیسے لیں وہ بھی بتا دوں بروکلی کو آپ سالات کے حساب سے لے سکتے ہیں بروکلی کا سوپ بہت بڑیا بنتا ہے سبجیوں میں آج کل بروکلی ایڈ ہونے لگ گئی ہے تو آپ کیسے بھی بروکلی لیں اور کچھا کھائیں تو بھی کھا سکتے ہیں سالات کے حساب سے تو بروکلی is the future generation of good vegetable good fruit or good vegetable good salad تو آپ جرور بروکلی لیجئے اور بروکلی اب دھیرے دھیرے انڈیا میں کافی جگہ اگر آیا ہے اور دام بھی اب کم ہو گئے ہیں پرانے کے حساب سے پہلے تو بہت مہنگا ہوتا تھا تو یہ بروکلی basically جو ہم لوگ بولتے ہیں نا full گوبی پتہ گوبی اسی کا ہی ایک variation ہے ان کے medical name بھی same ہے تو اسی group کا ہے but it's more healthier تو آپ بروکلی جرور کھائیے میرا نام ڈاکٹر بیمل چھاڑ ہے heart کا treatment ہم لوگ کرتے ہیں پورے انڈیا بھر میں قریب 100 clinic چلاتے ہیں جہاں پہ ہم لوگ بینہ bypass بینہ انجوپلاسٹی heart کی بیماری کو اس طرح سے heart کی بیماری کو جانکاری کرنی چاہیے اس کے بارے میں ہم لوگ educate کرتے ہیں ہماری ویڈیوز جرور heart کی patients کو آپ recommend کریے گا thank you so much